ہلو فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے وو کومرس کی ایک اور نئی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں اس سے پہلے ہم نے ایک فیزیکل سٹور کو کھڑا کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے جو ہے وہ اپنا ایک سٹور بنا دیا اس میں ہم نے اپنا ایک طرح سے جو ہے وہ پروڈکس بھی ایڈ کر لیا ہے پروڈکس کی لسٹنگ بھی ہو گئی ہے پروڈکس ہمارے پرچیز بھی اور ہیں ساری فنکرنالٹی ہماری تکر سے کام کر رہی ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم مزید جو ہے وہ آگے دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کے اور فیچرز جو ہے وہ وو کومرس کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں براوزر کو اپن کر دیتا ہوں جہاں پہ میری وو کومرس کی سائٹ آویلیبل ہے ٹھیک ہے میں یہاں آ جاتا ہوں واپس اور اس کے ایڈمن پینل پہ بھی چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہماری بسیکلی لاس ٹیم جانا جانا تک ہم نے اس کو پر سارا یہ کام کیا ہوا تھا تو اس سے کہ ہمارا یہ سٹور تھا ٹھیک ہے اس کو پر لاس ٹم ہم نے یہ دیکھا تھا کیا رہا ہم کس طرح سے جو ہے وہ افیلیٹڈ پرودکس وغیرہ لگا سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے ہم اس کی اوپر گروپ پرڈکس لگا سکتے ہیں یا کس طرح سے جو ہے ہم ویریبل پرڈک لگاتے ہیں یا سمپل پرڈک یا ورشل پرڈک لگتے ہیں ہم نے لاس ٹم میں سے پرڈکس کو دیکھا تھا اب اس ویڈیو کے اندر ہم مزید دیکھیں گے کیا ہم کس طریقے سے انیلیٹکس کا یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ کتنی ہماری سیلز آ رہی ہیں ٹھیک ہم اس ٹیس کو دیکھ سکتے ہیں ہم آرڈرز کو دیکھ سکتے ہیں آلانکہ آرڈرز کو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں آرڈرز کو پھر بھی ہم دیکھ لیں گے اور اس کے علاوہ ہم کھوپنز کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس ووکومرز کی ٹیب ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس کی اوپر کلک کرتا ہم ٹھیک ہے یہاں پہ بھی میرے پاس کسی طرح کی جو ہے وہ انیلیٹکس شو ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جو ابھی ہمارے پاس بیسک انیلیٹکس انیلیٹکس ہو رہی ہوتی ہیں ان کے لئے ووکومرز اللہ سے سیڈنگ رکھی ہوئی ہے آپ جیسے اس کی پر آکے انیلیٹکس کی پر کلک کرتا تو یہ آپ کو آپ کی سیلز کے بارے میں ساری انفرمیشن دے رہتا ہے یعنی کہ کتنی سے کتنی آپ کی سیلز ہو گئی ہیں بہتی پیارا سا اس کا جو ہے وہ یو آئی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے اتنی نیٹ سیل آپ کو جنریٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ٹوٹل سیلز ہوئی ہیں یہ آپ کی نیٹ سیلز ہے اوڈرز آپ کی ہوئے ہیں پلیس ہوئے ہیں اور دونوں آئیٹم یہاں میرے پاس اس کا ایک طرح کا انٹرفیس ہے یعنی کہ میں last quarter کا دیکھنا چاہ رہا ہوں last month کا دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں چونکہ اب اس کی اوپر اتنی زیادہ سیلز وغیرہ نہیں ہوئی ہیں تو آپ کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے یا آپ کاروبار منافع میں جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ انیلیٹکس ہوتی ہے ان کو آپ ایکسپلور کر لینا اب آتے ہیں جناب اوڈرز کی ٹیپ کے اندر اچھا یہ ہمارے پاس اوڈرز کا ہے ہم آتے ہیں وہ کامورس کے اندر اس اوڈر کے اندر آتے ہیں اب اوڈرز کے اندر ہمارے پاس دیکھیں یہ بسیکلی چیزیں ہوتی ہیں last time بھی میں نے آپ سے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی جب ہم ایک virtual product وغیرہ بنا رہا تھا اس کے اندر ہم ساری چیزیں کو ڈسکس کر دیا تھا اگر suppose کریں کہ میرے پاس جیسے کہ اپنی سائٹ کی اوپر آتا ہوں واپس سے let's say کہ میں آ جاتا ہوں اپنی وزٹ سائٹ کی اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائل پہ میرے پاس let's say کہ یہ اس کو کر لیتے ہیں یا پھر آگے دیکھ لیتے ہیں کچھ اچھی چیز ہو جو ہم سائل بھی کریں اچھا یہ paint add to card کر لیتے ہیں basically view card کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ paint میں ایک لے رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم basically coupon کو بھی دیکھیں گے اور ہم orders کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم orders کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ میں اس کے quantity کر دی دو اور میں نے update to card کر دیا اور اس کا bill increase ہو گیا اور میں نے proceed to checkout کر دیا ٹھیک ہو گیا alright تو میرے پاس یہ سارے کیسے بنی ہوئی آ رہی ہیں میں COD کا method use کر رہا ہوں میں نے place order کر دیا یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے یہ میرا order place ہو جائے گا تھوڑی دیر کے اندر تو جیسے ہی میں اپنی orders کے tape کے اندر آؤں گا اور اس کو بھی یہاں سے refresh کروں گا میرے پاس تین orders جو ہیں وہ آ چکے ہیں تو یہ orders میرے پاس 12 seconds پہلے آیا ہے اگر اس کی اوپر میں click کروں ٹھیک ہے تو یہ مجھے اس کی details کے اندر لے جائے گا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ orders قصداری کو آیا کتنے بجے مطلب کتنے time پہ آیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کی billing کا address ہے یہ اس کی shipping مطلب address ہے جو کہ میں نے فیلال نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے customer کا email ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں مجھے یہاں پہ اس کا order details ہیں یہاں سے مجھے وہ مل رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب دوبارہ orders کی tip پہ آتے ہیں دیکھیں اب یہ ہمارے پاس processing کی اوپر ہے اچھا مطلب processing کا مطلب یہ کہ user اس کو track کر رہا ہوتا ہے اگر on hold کا option آ رہا ہے تو on hold کا option ہے مطلب ابھی تک یہ آپ کا order queue میں لگا نہیں ہے ٹھیک ہے processing کا مطلب ہے کہ آپ کا order queue میں لگ چکا ہے اور یہاں سے وہ روانہ ہو چکا ہے اور جیسے ہی آپ کو مل جائے گا اس کی payment ہو جائے گی تو یہاں سے میں کیا کر دوں گا اس کو complete کر دوں گا تو جیسے ہی میں complete کر دوں گا صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ order اب complete ہو چکا ہے اگر کسی order کو میں دوبارہ سے uncomplete کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ میرے پاس یہ order ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے uncomplete کر دوں تو میں اس کو کیا کر دوں گا change to hold کر دوں گا اب دیکھیں change to hold کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اس کو کر دی apply اب یہ ہمارے پاس ایک ایسا product ہے جو کہ ایک virtual product ہے اب دیکھیں virtual product کے اندر اور دوسرے product کے اندر ایک فرق ہوتا ہے اگر آپ ان marks کو پر click کرتے ہو تو آپ کو order کیا چلا جاتا ہے on processing کی اوپر چلا جاتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ایک شخص آپ کے پاس کوئی چیز خرید رہے آتا ہے آپ بولتے ہیں یہ مال میرے پاس ابھی ہے نہیں لیکن میں آپ کو منگوا دوں گا تو ابھی آپ نے کہا کہ میں منگوا دوں گا تو on hold کی اوپر آپ نے منگوایا نہیں ہے تو وہ بندہ خوش دنوں کے بعد آپ کو phone کرتا ہے اگر کیا ہوئے میرے مال کا آپ کہتے ہو کہ آپ کا مال جو ہے وہ راستے میں تو آپ کا مال کیا processing کی اوپر ہے اور جب مال آپ کو done ہو جائے گا تو آپ کیا کر دو گے اس کو complete کر دو گے لیکن physical product کے اندر یہ ساری چیز ہوتی ہیں virtual product کے اندر کیا سکتے ہو تو آپ direct processing کی اوپر نہیں کر سکتے ہو جیسے ہی آپ processing کر دو گے تو اس کو اس کی آزادی مل جائے گی کہ یار وہ کیا کر سکے گا کہ اس کو download کر لے گا ٹھیک ہے نا جیسے کہ اگر میں یہاں آتا ہوں checklist کے اوپر let's say کہ میرے پاس جو ہے وہ میں account کے اوپر آتا ہوں account کے اوپر آنے کے بعد جو ہے وہ میں یہاں پہ download کی option کے اندر آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب دیکھیں میرے پاس ایک ہی book show ہو رہی ہے جو کہ میں پہلے لے چکا ہوں لیکن میں یہاں پہ دو bookیں خرید چکا ہوں جو میرا order یہاں پہ پڑا ہوا ہے شرجی ریاض اس کے اوپر آتا ہوں جو میں ابھی اس کو on hold کی اوپر لے گیا ہوں دیکھیں یہ جو میرے پاس ایک order ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی details وغیرہ available ہیں یہ book ہمارے پاس کیا ہے learn java script by smarter way اب یہاں پہ دیکھیں مسئلہ میرے پاس کیا ہوگا اسے کہ میں order کے tape کو دوبارہ آگیا اگر میں نے اس کو یہاں پہ processing کو پر check مار دیا پتہ کیا ہوگا کہ اس کو authority مل جائے گی اس کو آزادی مل جائے گی اس کو download کر سکتا ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ physical product کی اوپر تو آپ on processing apply کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور mark complete آپ تب کرو گا جب آپ کو پیسے مل جائیں گے لیکن virtual product کی اندر آپ نے اس چیز کو make sure کرنا جو غلطی میں آپ کو دکھائی ہے وہ میں نے نہیں کرنی آپ نے بھی نہیں کرنی جب تک آپ کو payment receive نہ ہو آپ نے processing کی اوپر بھی نہیں ڈالنا جیسے ہی آپ کو payment receive ہو جائے processing کو چھوڑو بس complete کی اوپر ڈال دو تو یہ فائدہ آپ کو ملے گا یعنی کہ اس کو جب تک پیسے ہو نہیں دے گا شوڑ کرنا ہے کہ virtual product آپ نے پیسے ملنے کے بعد ہی جو ہے وہ complete کی اوپر ڈالنا ہے اور processing والی اس میں کوئی کہانی آپ نے کرنی ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس تھی orders کی tab اچھا یہاں پر میرے پاس options ہوتے ہیں جیسے کہ یہ سارے options جو ہیں میرے پاس تو بار سے چلے جائیں کس کی اوپر on hold کی اوپر چلے جائیں تو میں ان کو on hold کر سکتا ہوں on processing کر سکتا ہوں اور یہاں پر apply کر دوں گا تو apply ہو جائیں اچھا یہاں پہ نا میں کسی خاص user کا بھی جو ہے وہ جیسے میرے پاس مختلف user ہیں تو میں user کے ساپ سے search کرنا چاہنا تو مجھے user کے ساپ سے بھی جو ہے وہ مل جائیں گا یہاں میں filter کر دوں گا تو مجھے صرف اسی user کے وہ pro دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا جیسے کہ یہ action کی tab اگر آپ کے پاس نہ آ رہی ہو تو آپ نے screen more option کی اوپر جانا ہے اور action کو یہاں بھی آ کے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے simple یہ اچھا اب اگلی بات کرتے ہیں coupons کی اب دیکھیں coupons کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس coupons basically ایک method ہوتا ہے جس کے تو آپ اپنی sales کو بڑھاتے ہو یعنی کہ آپ کا ایک ایسا مال ہے یا ایسا product ہے جو کہ sale out نہیں ہو رہا اب آپ کے پاس stock میں بہت پڑا ہوا ہے آپ چاہتے ہو کہ میں اس کو کھپا دوں یعنی کہ میں اس کو بکوا دوں کسی طریقے سے کم price میں بھی جائے میرا product نکل جائے بس ٹھیک ہے suppose کرتے ہیں کہ winter collection ہے صحیح سردیاں اب جا رہی ہیں آپ کے پاس مال بہت ہو گیا ہے آپ کو نئے سال اگلا مال مطلب رکھنا پڑے گا میں آپ کو اسی ایک scenario دے رہا ہوں تو آپ کہہ کرو گیا ہے وہ مال کو کھپا دو گئے کم پیسوں میں جیسے آپ کے پاس sale لگتی ہے نا loot low loot low والی کہانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں 8 coupon کر دوں گا تو اس کی اوپر میں اس کو discount دوں گا تو یہاں میرے پاس جیسے coupon code آ جائے گا کہ میں کیا coupon code دینا چاہ رہا ہوں تو میں اپنے size کی اوپر آ جاتا ہوں دیکھتا ہوں میرے پاس کیا کیا ایسے products ہیں جن کی اوپر میں اس کو apply کر سکتا ہوں کام کر دیتے ہیں اس کو default shooting سے اٹھا کے latest کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میرے پاس یہ shoes ہیں میں shoes کی اوپر دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں men's کی اوپر دینا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ men کی جتنے products ہیں میرے پاس men's 01 men's 01 code آپ ڈال دو تو آپ کو کیا مل جائے گا آپ کو discount مل جائے گا میں نے اس code کو کوپی کر دیا یہاں پہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس کی اوپر میں مطلب کوئی بھی description لگ سکتا ہوں get 20% جو ہے نا discount یعنی کہ آپ کو discount ملے گا صحیح ہے یہاں میں اس کی description ڈال دی ٹھیک ہے یہاں میرے پاس اب تین چیزیں ہوتی ہیں تو میں product discount دے سکتا ہوں یا card کی اوپ discount دے سکتا ہوں یا percentage discount دے سکتا ہوں یہاں میرے پاس ایک اور option ہوتا ہے allow free shipping یعنی کہ میں اس کے ساتھ آپ کو free shipping بھی دینا چاہتا ہوں shipping method کو بھی ہم نے نہیں دیکھا shipping method کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے product کو پہنچانا shipment کرنا تو ابھی میں اس کو اسی چھوڑنا چاہا رہا ہوں یہاں پہ میں dead بھی set کر سکتا ہوں کب تک valid ہے میں کہہ رہا ہوں یہ 14 اگست تک valid ہے ٹھیک ہے تو یہاں اس 14 اگست کے بعد یہ automatically expire ہو جائے گا second tap کے اندر آپ کے پاس یعنی کہ maximum spend آئے گا اور minimum spend آئے گا یعنی کہ اگر آپ اس کے حوال سے کسی بھی کی طرق کو کوئی confusion this field is allowed to set the minimum spend subtotal allowed to go open تو alright تو آپ کے پاس basically کیا ہوتا ہے maximum spend اور minimum spend آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ user نے جو ہے وہ کتنا spend کیا ہے ٹھیک ہے maximum spend اور minimum spend کے اندر basically یہ چیز دیکھی جاتی ہے کیا یہ coupon تب apply ہوگا جب یہ اتنا مطلب اتنے پیسے spend کر دے گا minimum میں کہہ رہا ہوں کیا آپ جو ہے نا میرے پاس سو روپے یا دو سو روپے کی purchasing کرو اور maximum آپ اگر جو ہے اتنی کی purchasing کرو تب ہی آپ اس کو استعمال کر پاؤ گے تو یہ ہے میرے پاس ایک option اندر خیر اب اس کو رہنے دیتے ہیں اچھا individual use only کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے پاس مختلف coupon ہم بناتا ہوں کسی بھی آپ نے 20% کی discount رکھا ہوا کسی میں 30 40 50 جو بھی آپ نے discount رکھا ہوا ہے آپ چاہتے ہو کہ ایک user صرف ایک ہی coupon use کر سکے ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے چھے کوپر مرا ہے کوئر چھے کے چھے کو use کر کے میں restore کوئی خالی کر دیں تو اس چیز کو بھی میں check کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کے پاس دوسرا option ہے exclude sell item یعنی کہ ان sales item کی اوپر جو ہے آپ چھوڑ کے لگانا چاہ رہو ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ کے پاس basically کیا ہے products وغیرہ ہے آپ کس product کی اوپر لگانا چاہ رہو یعنی کہ آپ چاہ رہو کہ سارے products کی اوپر لگے یا specific product کی اوپر لگے یہاں پہ آپ وہ product لگ دو کہ جو کہ آپ include کرنا چاہ رہو یہاں پہ exclude products ہے یعنی کہ ان products کو چھوڑ کے باقی سب products پہ آپ لگا لو اچھا تو تو اس کے علاوہ آپ sorry تو اس کے علاوہ basically آپ کے پاس product categories ہوتی ہی کیا نہیں آپ کس product کی اوپر لگانا چاہ رہو میں کہا رہا ہوں کہ میں منس کی اوپر لگانا چاہ رہا ہوں exclude کا مطلب ہی ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے آپ نے باقی سارے products میں چاہ رہا ہوں کہ وومین کو چھوڑ کے باقی سب پہ لگا دوں تو یہ بھی possible لیکن میں فیلال اتنا understand ہوں کہ مجھے صرف man کے portion میں لگانا ہے اور سارے products جو بھی man سے related ہیں مجھے جو ہے وہ کھپان ہے اچھا اس کے بعد آپ کے پاس ہوتے کیا آپ کتنے coupon بنانا چاہ رہے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ first hundred users جو آپ کے پاس users آئیں گے ان کے لئے صرف valid ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتا سکتے ہو پر limit کتنی ہوگی ایک بندہ کتنے coupon use کر سکے گا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ ایک ہی coupon وغیرہ use کر سکے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں سے جو ہے وہ copy کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو generate coupon کر دیتا ہوں اچھا یہ automatic generate کر رہا ہے تو یہ کام کر لیتے ہیں ہم automatic لے لیتے ہیں یہ ہر بار دیکھیں ہمیں الگ الگ coupon generate کر کے دے گا ٹھیک ہے آپ یہ کام بھی کر سکتے اور اپنے default coupon بھی رکھ سکتے ہو تو میں اس ہی کے ساتھ چلتا ہوں میں نے اس کو save copy کر دیا یہاں سے ٹھیک ہے اور copy کرنے کے بعد میں نے simply جہاں پہ آ کے اس کو publish کر دیا ٹھیک ہے ابھی میں بس publish ہو کے آ چکا ہے اور میں دوبارہ آتا ہوں اور میں جاتا ہوں کہ shop now کے اوپر ٹھیک ہے سو ہمیں dashboard کے اوپر آگے مجھے store کے اوپر جانے ہمیں store کے اوپر آگیا اور یہاں سے میں جو ہے store کے اوپر آگیا اور مجھے صرف میں خرید سکتا ہوں main کے section میں تو میں کام کرتا ہوں main کے section میں آ جاتا ہوں کوئی بھی product وغیرہ اٹھاتا ہوں let's say میں جو ہے وہ یہ hoodie اٹھا لیتا ہوں میں نے اس کو add to card کیا view to card کیا ٹھیک ہے اب جیسے میں یہاں پہ آ کے اس coupon کو paste کر دوں گا apply coupon کروں گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی price جو ہے وہ 20% off ہو جائے گی دیکھو 30 روپے جو ہے اس پہ اس کو جو ہے وہ minus مل رہا ہے اس کا total کتنا بن رہا ہے 120 روپے بن رہا ہے جو کہ ضائع سی باتیں ہوتی 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 نہیں ہیں تو یہ خیر demonstration کے لئے آپ کی proceed to check out کروں گا bill وغیرہ fill out کروں گا تو میرا یہ جو ہے وہ deliver ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس basically concept I hope آپ نے coupon's کے concept کو بھی سمجھا ہوگا اور analytics کے concept کو بھی سمجھا ہوگا next class کے اندر ہم basically woocommerce کی مزید ان چیزوں کو دیکھیں گے ٹھیک ہے settings کو دیکھیں گے جو کہ ہماری appropriately اس سے related last class ہوگی جس کے اندر ہم ان ساری tips کو دیکھیں گے products کیا ہوتا ہے shipment کیا ہوتی ہے payments کیا ہوتا ہے account and privacy کیا ہوتی ہے email کیا ہوتی ہے advancement وغیرہ کیا ہوتی ہے تو یہ بس اس کے بعد ہماری آخری class ہوگی تو ہمارا woocommerce کا course جو ہے وہ beginner level پہ complete ہو جائے گا تو اگر آپ کو آج ہی class کے عوال سے کسی بھی ترکی کوئی بھی confusion ہو تو kindly اپنی confusion سے مجھے comment box میں آگا کریں تب تک کیلئے ملتے ہیں next video اپنا بہت ادھا خیارے کیے گا دعاوں کی درخواستہ اللہ لانے کے مان